بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس ان بیورٹس جوپس ایم سی کیوزی یوٹیوب چینل میں آپ سب کو خوشحاندید کہتا ہوں فرنز ہم نے ایک سیریز شروع کیا ہوا ہے ٹیچنگ پوسٹ کا کلاس فیف سے کلاس ایڈ تک میں آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گا سو ابھی یہ جنرل سینس کا کلاس فیف کا ہے کلاس فورت کا میں نے آلریڈی اپلوڈ کیا ہوا ہے اور اس کا لنک جو ہے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہے تو ابھی اس کو حل کرنے کے کوشش کرتے ہیں کلاس فورت جنرل کلاس فیف جنرل سائنس کا ہے کلاس فیکیشن آف لیونگ تنگز تو پلیسنگ دہ تنگز ان دہ گروپ اور سب گروپ ان بیس آف سیمیلیریٹی اس کال کلاس فیکیشن یعنی ہم ایک کلاس فیکیشن کو کس طرح ہم یہ کریئٹ کرتے ہیں ایک جو گروپ ہوتے ہیں سب گروپ ہوتے ہیں اس کا جو ایک دوسرے کے ساتھ لگاؤ جو ہوتا ہے یا ایک دوسرے کے جیسے ہوتے ہیں ہیبٹ ہو گئے یا جو کچھ بھی ہو گیا تو اس وجہ سے ہم اس کو کلاس فیکیشن کا نام دے دیتے ہیں آر لیونگ تنگز آر ڈیوائیڈڈ انٹو فالوینگ فائی گروپ تو آر لیونگ تنگز جو ہے یہ پانچ گروپ ہمیں تقسیم کر گئے ہیں سب سے پہلے نمبر پر ہے بیکٹیریا بیکٹیریا جو ہے یہ سب سے سمال ارگانیزم ہے اور یہ آنکھوں کے ذریعے یعنی ہم اس کو آنکھوں کے ذریعے نہیں دیکھ سکتی یہ حرم فل بھی ہوتے ہیں اور بینیفیٹس یعنی بینیفیشل اور فائدہ مند بھی ہوتے ہیں پہلے کلاس فیکیشن میں بیکٹیریا کو جو ہے علم مونیرہ میں رکھا گیا تھا لیکن بیکٹیریا اور کنسیٹر پہلے کلاس فیکیشن میں بیکٹیریا کو پلانٹس کہا گیا تھا لیکن اب اس کو ایک اور الگ کنگنگ میں رکھا گیا ہے جس کو مونیرہ کہا جاتا ہے اس کے بعد نیکسٹ جو ہے الجی ہے الجی جو ہے یہ گرین کلر کی ہوتے ہیں اور اس کے روٹس سٹیمز وغیرہ لیوز وغیرہ پتے وغیرہ نہیں ہوتے اس کے علاوہ فلاورز اینڈ فروٹس الجی جنرلی پریزنٹ ان وارٹر الجی جو ہے یہ پانی میں موجود ہوتا ہے ان آرڈر کلاس فیکیشن آرڈی یعنی کلاس فیکیشن کے لیے جہاں سے الجی کو جو ہے پلانٹ کنسیڈر کیا گیا تھا لیکن آرڈرن کلاسفیکیشن کے ذریعے الجی کو ایک اور کنگڈم جس کو پروٹسٹ کہا جاتا ہے اس میں جو ہے انکلوٹ کیا گیا ہے اس کے بعد نیکسٹ جو ہے فنجائی ہے فنجائی جو ہے کارٹن لائک فلافی ماس اپیر ان سٹیل بریڈ جیسی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سٹیل بریڈ کے اوپر جو سبز رنگ کا جو سپونجی کلر کا ہوتا ہے یہ فنجائی ہے اس کو فنجائی کہا جاتا ہے اس کے بعد نیکسٹ جو ہے پلانٹس ہے پلانٹس کن پریپیر دیر اون فوڈ پلانٹس جو ہے اپنا خود تیار کرتے ہیں دے آر گرین ان کلر وہ سبز رنگ کے ہوتے ہیں دے آر روٹ سٹیمز انڈیو وہ پتے بھی رکھتے ہیں جڑ بھی رکھتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کے تنہ بھی ہوتا ہے دے آر فاؤنڈ ان وارٹر انڈ لین یہ زمین اور وارٹر یعنی پانی دونوں جگہ پر پائے جاتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ جو ہے انیمالز ہیں انیمالز کن نٹ پریپیر دیر اون فوڈ انیمالز جو ہے یہ یعنی جانور جو ہے یہ خود پوراک تیار نہیں کر سکتے اور وہ ایک جگہ تھی دوسری جگہ جو ہے حرکت کر سکتے ہیں اور انیمالز جو ہے الموسٹ ہر جگہ پر رہتے ہیں زمین پر پانی میں ہوا میں تو انیمالز کو جو ہے دو گروپوں میں تقسیم کیا گیا ہے ایک ہے ورٹیبریٹس ایک ہوتا ہے ان ورٹیبریٹس ورٹیبریٹس وہ جانور ہوتے ہیں جس میں بیک بون ہوتا ہے اور ورٹیبریٹس کے جو گروپ ہیں وہ فائیو کلاسز ہیں ورٹیبریٹس کے نمبر ایک سب سے پہلے جو آتا ہے اس میں فش آتا ہے فش جو ہے یہ پانی میں رہتا ہے اور گلز کے ذریعے یہ جو اس کے پر ہوتے ہیں اس کے ذریعے وہ سانس لیتا ہے they are many kinds of fish یعنی مشلی کی جو ہے کئی قسمیں ہیں جیسے شارک ہو گیا ٹراؤٹ ہو گیا گراس ہو گیا کریپ ہو گیا روح ہو گیا یہ سب جو ہیں فش کی قسمیں ہیں اس کے بعد ایمفابیند ہے ایمفابیند کیا ہے وہ جو ہیں زمین پر بھی رہتے ہیں اور پانی میں بھی رہتے ہیں اس کے علاوہ اس کا جو سکن ہوتا ہے جو جلد ہوتی ہے وہ مویسٹ اور سلیپری ہوتی ہے جیسے فراغ اور ٹوئیڈ ہو گیا یہ اس کی مثالیں ہیں اس کے بعد نیکس جو ہے ریپٹائلز ہے جو رینگنے والے جانور ہوتے ہیں ریپٹائلز آر کمپلیٹ لینڈ ورٹیپریٹ یہ کمپلیٹ زمین پر رہتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں اور دیس اس کا جو جلد ہوتا ہے سخت ہوتا ہے اور رف بھی ہوتا ہے جیسے کہ سنیک ہو گیا کرکوڈائل ہو گیا ٹورٹرس ہو گیا اس کے بعد نیکس جو ہے برڈز ہوتے ہیں دا برڈی آب برڈز کورڈ بائی فیچر یعنی برڈ کا جو پرندی کا جو برڈی ہوتی ہے وہ پروں پر ڈنکی ہوتی ہے اس کے ذریعے وہ آسانی سے اڑ سکتے ہیں اور اس کے سٹرانگز پر ہوتے ہیں جیسے کہ سپیرو ہو گیا ایگل ہو گیا پیرٹ وغیرہ ہو گیا سم برڈز کین نٹ فلائی کچھ برڈز ایسی بھی ہیں جو دوڑ نہیں اڑ نہیں سکتے جیسے کہ اس کو ہم رننگ برڈ کرتے ہیں جیسے کیوی ہو گیا آسٹرچ ہو گیا اس کے بعد نیکس جو ہیں میملز میملز جو ہوتے ہیں یہ وہ ٹیبریز جو ہوتے ہیں اپنے جیسے دوسروں کو پیدا کرتے ہیں جیسے کہ انسان ہو گئے یہ سارے میملز میں آتے ہیں وانس اینڈ دی مادرز فیڈ دی بیبیز ٹو ہر میلک اور بچی دودھ کو یعنی اس کو دودھ پلاتی ہے اس کی جیسے پرپال ہوتے ہیں اگزمپل آف گوٹ بفیلو ہیمن وغیرہ سب جو ہیں میملز میں آتے ہیں ہیمن بینگز جو ہے یہ بھی ایک میمل ہے ڈالفن اور ویل جو ہے یہ بھی ایک میمل ہے اس کے علاوہ بیٹ جو ہے یہ ایک ایسا میمل ہے جو اڑ بھی سکتا ہے اس کے علاوہ آسٹر جو ہے یہ لارجسٹ برڈ ہے دنیا کا اس کے بعد انورٹیبریٹ میں آتے ہیں انورٹیبریٹ وہ ارگنیزم یہ نہائے تیارت ہوتے ہیں جس کے جسم میں جو ہے بیک بون یعنی ریڈ کی ہڈی نہیں ہوتی جیسے ہاؤس فلائی، ماسکیٹو، آنٹ، کاکروچ، بٹر فلائی وغیرہ ہوتے ہیں اس کے علاوہ انورٹی بریٹس کو جو ہے دو گروپوں میں تقسیم کیا گیا ہے ایک ہوتا ہے انسیکٹس دلارجسٹ سب گروپ آف انورٹی بریٹس یہ سب سے بڑا گروپ ہے اور اس کے تین پیرز ہوتے ہیں لیگز ہوتا ہے تین پیرز آف لیگز ہوتے ہیں انسیکٹس کے بارڈ ڈیوائیڈ انٹو اس کا بارڈ جو ہے تین پارٹس پر تقسیم ہوتا ہے سب سے پہلے اس کا ہیڈ ہوتا ہے پھر اس کا تورکس ہوتا ہے اس کے بعد ابیٹومن ہوتا ہے اور لاس میں اس کے دو انٹینہ ہوتے ہیں اس کے ہیڈ پر اس کے بعد نیکس جو ہے وارمز ہے یہ بھی ایک سب گروپ ہے انورٹی بریٹس کا اور وارمز کی بارڈی جو ہے لانگ ہوتی ہے سیلنڈر نمہ ہوتی ہے سگمنٹ جیسی ہوتی ہے اور ارت وارم جو ہوتے ہیں یہ دیم سائل میں ملتے ہیں اس کے علاوہ ارت ورم جو اس کو کیا کہتے ہیں لیوینگ فرٹیلائزر اور بائیو فرٹیلائزر بھی اس کو کہتے ہیں پلانٹ جو ہوتے ہیں پودے سو کالڈ ان ٹو مین گریوپس پلانٹ جو ہوتے ہیں یہ دو گروپوں میں تقسیم کے گئے ہیں ایک ہوتا ہے نان فلاورنگ پلانٹ آئیتے پلانٹ جو بیج وغیرہ نہیں دیتے جیسے موس ہو گیا فیرن ہو گیا یہ نان فلاورنگ کی مثالیں ہیں اس کے بعد فلاورنگ پلانٹ جو ہیں فلاورنگ پلانٹ یہ فلاور کو پیدا کرتے ہیں جیسے کہ سن فلاور ہو گیا روز ہو گیا جیسمن ہو گیا ویٹ ہو گیا یہ ساری جو ہیں فلاورنگ کی مثالیں ہیں فلاورنگ پلانٹ کو پھر دو گروپے میں تقسیم کیا گیا ہے جس کو مونوکاٹ کہا جاتا ہے مونوکاٹ جو پودے جو ہوتے ہیں ایک کارٹیلیڈن یعنی ایک کارٹیلیڈن رکھتے ہیں بیج میں تو اس کو مونوکاٹ پلانٹ کہتے ہیں جیسے میزی ہو گیا رائس ہو گیا ویٹ ہو گیا اوت ہو گیا گراسز وغیرہ ہو گیا یہ سب منوکارٹ کی مثال ہیں اس کے علاوہ منوکارٹ لیوز جو ہوتے ہیں وہ نیرو ہوتے ہیں منوکارٹ کے جو پتے ہوتے ہیں وہ وائنز اور پیرلل ہوتے ہیں اس کے علاوہ دفلاورنگ پلانٹ آب منوکارٹ آر ہے تری پارٹس ان ملٹیپل نمبر اس کے تین پارٹس ہوتے ہیں اور ملٹیپل نمبر ہوتے ہیں اس کے بعد ہوتا ہے منوکارٹ ہیس فائبرس روٹ منوکارٹ کی روٹ جو ہوتے ہیں یہ فائبرس ہوتے ہیں اس کے بعد نیکس جو ہو گیا ڈائیکارٹ پلانٹ ڈائیکارٹ پلانٹس کے جو پلانٹس میڈ ٹو کٹیلیڈن سے بنتے ہیں اس میں مینگو ہو گیا لیمن ہو گیا گرام ہو گیا بیز ہو گیا ڈائیکارٹ وغیرہ کی یہ مثالیں ہیں ڈائیکارٹ لیف جو ہوتی ہیں وائیڈ ہوتی ہیں یعنی چھوڑی ہوتی ہیں ڈائیکارٹ لیف جو ہوتے ہیں وہ سنٹر سے شروع ہوتے ہیں اور اس کے ایک نیٹورک سا ہوتا ہے اس کے علاوہ دا فلاورنگ ڈائیکارٹ جو ہوتے ہیں four اور five parts پر مجتمل ہوتے ہیں ڈائی کاٹس کی جو روٹ ہوتے ہیں وہ تیپ روٹ ہوتے ہیں اس کے علاوzd کلاسفیکشن آپ انیمرز اینڈ پلانٹس کو کیا کہتے ہیں ٹکسانومی کہتے ہیں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لیونگ تینکس میں کیا کیا اگیا بکٹیریا اگیا الگی آگیا فنجائی اگیا پلانٹس اگیا پھر فلانٹس میں کیا اگیا فلاورنگ پلانٹ نان فلاورنگ پلانٹ پھر اس کے بعد فلاورنگ پلانٹ میں کیا آگیا ورمز اور انسیکٹ آگئے پھر اس کے بعد وہ تیبریٹ میں کیا کیا آگیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فیش ایمفابین ریپٹائل برڈ مامل یہ سابر اس کی مثالیں ہیں ابھی نیکسٹ ہم پڑھیں گے کہ کلاسفیکیشن آف انیمرز اور پلانٹ اس کو کیا کہتے ہیں ٹکسانومی کہتے ہیں جو ہے یہ نان فلاورنگ پلانٹ ہے اور رننگ نیسٹ جو ہے رننگ برڈ لاؤس دیر ایبیلیٹی آف فلائیڈ ڈیو ٹو ہیونگ نو اینیمیز اپنسیس کریکٹ آنسر ہے اس کے بعد آئیڈنٹی فائی ریپٹائلز امانگ دی فالوینگ ریپٹائلز کے جو آہ بارڈی ہوتی ہے ہارڈ آورو رف سکین ہوتی ہے اس کے بعد منوکارٹ پلانٹس جو ہوتا ہے اس کے بعد نیکس جو ہوتا ہے یونٹ نمبر ٹو ہے وائرس آب بیکٹیریا آہ اینڈ میری فنجائی آر مایکرو آرگنیزم ہیں اس کے علاوہ مایکرو آرگنیزم کسی کہتے ہیں جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے اور میکروسکوپ کے ذریعے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کو مایکرو آرگنیزم کہتے ہیں وائرس جو ہے وہ اس کو سٹین لے نے دریافت کیا تھا انیس سو پائنٹس میں اس کے علاوہ وائرس جو ہے وہ سیل کے درمیان میں رہتا ہے وہاں پر وہ زندہ ہوتا ہے جائیسی وہ سیل سے بہر نکلتا ہے تو یہ کرسٹل یعنی نال لیمتنگ تصور کیا جاتا ہے وائرس جو ہوتا ہے وائرس سے کون کونسی بیماریں پہلتے ہیں انفلینزا میلیسز ہیپٹائیٹس وغیرہ یہ سارے وائرس سے پہلتی ہیں اس کے بعد پولیو جو ہے یہ بھی وائرس کی وجہ سے ہوتی ہے وائرس جو کاش ہوتا ہے ڈیزیز کا انیمرز میں وہ ہوتا ہے انفلینزا میلیسز چھکن پیکس پولیو وغیرہ ہیپٹائیٹس ایڈز یہ سب جو ہے وائرس کی وجہ سے ہوتے ہیں وائرس آسوکارڈ مینی پلانٹس کی میں کون کون سی بیماریاں وائرس کی ذریعے پہلتی ہیں وہ لیوز سٹیمز فروٹس وغیرہ پہ ہوتی ہے اس کے بعد نیکس جو آگیا بیکٹیریا بیکٹیریا جو ہے یہ سب سے زیادہ پائے جانے والا آرگنیزم حیثیات ہے دنیا میں اور اس کے لئے بیکٹیریا جو ہے وہ قاضیت بنتا ہے ٹی بی کا اور ٹی بر کلوسی جسے ہم کہتے ہیں کلوریرا یعنی ہائزہ کا تو کنٹرول دا بیکٹیریا بیکٹیریا کنٹرول کرنے کے لئے میڈیسن دی جاتی ہے جس کو انٹی بائیٹک کہتے ہیں اور بیکٹیریا جو ہے وہ کنورٹ کرتا ہے مل کو دہی میں یہ گروڈ گئتے ہیں دہی کو بیکٹیریا ہیلپ بیکنگ میں کام آتا ہے اس کے علاوہ فنجائی جو ہے وہ رینگ ورم اور ایتلینٹک فوڈ ڈیزیز بغیرہ میں کی وجہ بنتی ہے فنجائی جو ہے وہ بیکنگ انڈسٹری میں بڑی مقدار میں کام آتی ہے اس کے علاوہ میکروسکوپ کو اس کے علاوہ میکروسکوپ کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ میکروسکوپ کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ پہلے انٹو بیٹک جو ہے وہ فنگس کے لیے بنائی گئی تھی اس کے علاوہ ہیپٹائٹس اور پولیو جو ہے یہ وائرس کی وجہ سے بنتے ہیں کاز ہوتے ہیں اس بیماری کی وجہ سے اس کے علاوہ میکرو آرگرنیزم یوزڈ ان بیکنگ ایز ییسٹ میں کام آتے ہیں پولیو جو ہے یہ کس وجہ سے لگتی ہے وائرس کی وجہ سے اس کے علاوہ all of these benefits of bacteria except nitrogen ہے یہ بیکٹیریا کی benefits نہیں ہے اس کے بعد نیکسٹ جو ہے unit number 3 seeds اور structure germination جو ہے کہ ایک بیج ہوتا ہے بیچ ہے ون کٹیلین جو ایک کٹیلین لگتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں منوکارٹ seeds جیسے ویٹ رائسی میزی وغیرہ سب کچھ برلے وغیرہ ہو گیا یہ جو میزی ہوتا ہے اس کی اردگرد جو خول ہوتی ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے اس کو seed coat یا test کہا جاتا ہے اس کے علاوہ اس کے اوپر جو thin coat ہوتی ہے اس کو seed coat یا cartilion بھی کہا جاتا ہے اس کو جیسے میں نے آپ کو نکایا ہوا ہے اس کے علاوہ next جو ہے کہ cartilion کے درمیان ایک کو یہ جو درمیان میں زرد نمہ جو ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں اس کو embryo کہا جاتا ہے اس کے علاوہ جیسے root or coming out of shoot and root from the seed is called اس کو seed germination کہا جاتا ہے جیسے اس سے یہ پودا اکتا ہے اس کو seed germination کہا جاتا ہے under the cell part of plant اس کا یہ جو زمین کے اندر جو plants کا احصہ ہوتا ہے اس کو root کہتے ہیں اس کے علاوہ the origin from seed to become expand the hypo crystal کہا جاتا ہے اس کے علاوہ the first growth of seed اس کو radical کہا جاتا ہے جو سب سے پہلے وہ بڑھتا ہے جسے یہ ہے یہ اس کو radical کہتے ہیں اس کے علاوہ the seed which have composed two cardilion جس میں ہوتے ہیں اس کو die cartilion یا die cart کہا جاتا ہے جیسے bean ہو گیا پی ہو گیا منگو اغیرہ ہو گیا cartilion میں جو ہے کیا کام کرتا ہے اس میں خوراک store ہوتا ہے اور نئے پودے کو بڑھنے میں مدد دیتا ہے cartilion جو ہے یہ protect کرتا ہے baby plant کا اور embryo کا اندر سے اس کے علاوہ condition of necessary of germination یعنی germination کے لئے کون کونسی چیز ضروری ہے soil یعنی mid tea water air light اور proper temperature یہ سب جو ہے seed germination کے لئے ضروری ہے اس کے علاوہ seed coat کو جو ہے کیا کہتے ہیں seed coat کو test کہا جاتا ہے اس کے علاوہ cartilion جو ہے بہت important ہے کیونکہ وہ خوراک store کرتا ہے اس کے علاوہ seed kept at low temperature do not grow because of not proper temperature temperature بہت زیادہ ضروری ہے یہ پانچ چیزیں جو ہیں seed کی germination کے لئے ضروری ہے اس کے علاوہ the process in which seed grows into new plant اس کو کیا کہا جاتا ہے germination کہا جاتا ہے کہ ایک پودا جو ہے new plant میں تبدیل ہو جاتا ہے اس کو germination کہا جاتا ہے اس کے علاوہ the optimum temperature for seed germination seed germination کے لئے کتنی temperature چاہیے پچیس ڈگری سے تیس ڈگری سے انٹیگریٹ تک چاہیے اس کے علاوہ the first structure developed from the embryo during germination اس کو کیا کہا جاتا ہے اس کو root کہا جاتا ہے جو embryo سے سب سے پہلے جو structure باہر آتا ہے جو زمین کے اندر ہوتا ہے اس کے علاوہ the young plant present in the seed اس کو embryo کہا جاتا ہے جو young plant کے دنوان سے ہوتا ہے ابھی next جو ہے unit number four ہے environment pollution یعنی ماحول کی علوذگی environment جو ہے land water air and our surrounding make our environment land جو ہو گیا زمین پانی ہوا اور جو ہمارے ایک کی جیزیں ہیں یہ ہمارا ماحول ہے اس کے علاوہ pollution جو ہے pollution یعنی aloodگی یہ ایک harmful changes ہے ماحول میں اور there are three main types of pollution pollution کی تین main قسم میں ہیں ایک ہو گیا air pollution دوسرا ہو گیا land pollution تیسرا ہو گیا water pollution اس کے علاوہ air pollution جو کس وجہ سے کی وجہ سے کیا ہوتی ہے یعنی آنکوں کی بیماری اسکین آئیز الرجی ہیٹچا لنگس ڈیڈیزز وغیرہ یہ air pollution کی وجہ سے ہوتی ہے اس کے بعد اوزون لیئر کیا ہے اوزون لیئر جو ہے ایک لیئر ہے جو سورج سے الٹرا وائلٹ ریز آتی ہے تو اس کو کنٹرول کرتا ہے پروٹیکٹ ارت اوزون لیئر کے کم ہونے کے اسباب کی وجہ سے بنتا ہے اس کے بعد آپ پیر ہے بائی ڈیگریبل میٹریل بائی ڈیگریبل میٹریل وہی میٹریل ہیں جس کو جو ہے دو اور پر ختم کیا جا سکتا ہے اگزمپل بائی ڈیگریبل میٹریل آپ ڈیپینڈ آن ڈیڈ انیمول دو ڈیڈ پلانٹس لیفٹ اور فوڈ یہ ساری جو ہیں بائی ڈیگریبل نان بائی ڈیگریبل کیا ہے کہ وہ اس کو ختم نہیں کر سکتے جیسے پلاسٹک بیڈ آہ بیگز ہو گیا ایمٹی کینز ہو گیا ایلیکٹر سیٹی وائرز ہو گیا فیوز بلب بروکن آہ یہ سب جو ہیں آہ مشین وغیرہ یہ نان بائی ڈگریبل ہے the main cause of air pollution is burning fuel سب سے زیادہ cause جو ہے air pollution کا وہ آہ آگ کو جو ہے burning of fuels ہے اس کے بعد next جو ہے کہ pollution جو ہے کی مینی cause وجہ کتنی ہو سکتی ہے پیپلز کی وجہ سے ہو سکتی ہے the main cause of air pollution کیا ہے burning of fuels ہے اس کے بعد which of the following are non biodegradable plastic جو ہے non biodegradable ہے باقی biodegradable ہے دونوں which of the following produce harmful gases motor vehicle جو ہے harmful gases پیدا کرتا ہے اس کے بعد next جو question ہے کہ which of the following thing are biodegradable dead plant جو ہے یہ biodegradable ہے اس کو قدر ستاور پر ختم کیا جا سکتا ہے the unforable alteration of environment due to human activities is termed ato تو اس کے وجہ سے کیا ہوتی ہے اس کے وجہ سے alugی میں اضافہ ہوتا ہے which of the following is the best indicator of iso2 pollution lechain ہے اس کے بعد cng is ia کیا ہے clean fuel ہے اس کے علاوہ green ہے اس کی اس میں کیا ہے carbon dioxide ہے اس کے علاوہ next جو ہے کہ heavy dust کا انکاز heavy dust جو ہوتا ہے یہ closer of stomata ہے اس کے علاوہ minimize disease was caused by pollution of water یہ کس وجہ سے ہوتی ہے یہ mercury کی وجہ سے ہوتی ہے اس کے علاوہ most populated water in the world is populated water کونسا ہے گنگا ہے اس کے علاوہ biode state power biological oxygen demand ہے اس کے علاوہ unit number five پہ چلتے ہیں matter and change is states matter mada mada ہم اسے کہتے ہیں جو چیز جگہ گرتی ہی وزن رکھتی ہے آہ تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں mada کہتے ہیں اس کے علاوہ state mada کتنی ہیں تین states ہیں solid liquid and gas اس کے علاوہ solid وئی ہیں جس کا definite definite shape ہوتا ہے اور volume بھی definite ہوتا ہے جیسے wood glass iron وغیرہ اس کے علاوہ liquid کیا ہے جس کا definite volume ہوتا ہے بس definite shape نہیں ہوتا اس کے علاوہ liquid جو ہے وہ آسانی سے بہت سکتا ہے for example water milk oil وغیرہ اس کے علاوہ gays جو ہے gays کا نہ تو definite shape ہوتا ہے نہ definite volume ہوتا ہے molecules gays کے ہوتے ہیں pect easy آسانی سے ہم اس کو جدہ کر سکتے ہیں example air oxygen وغیرہ یہ سب اس کی مثالیں ہیں gays کی اس کے علاوہ operation جو ہوتا ہے یہ ایک process ہے converting liquid into gases state operation جو ہے یہ قدرتی طور پر ایک عمل ہے اس کی وجہ سے ہم liquid جو ہے وہ gays میں convert کرتے ہیں اس کے علاوہ condensation کیا ہے condensation بھی ایک قدرتی عمل ہے اس کی وجہ سے gays جو ہے liquid میں convert ہوتی ہے اس کے علاوہ next جو ہے کہ the process converting solid into liquid solid کو liquid میں تبدیل کرنے کے لیے اس کو کیا کہتے ہیں melting process کہتے ہیں اور اس کے علاوہ liquid کو gays میں تبدیل کرتے کے لیے اس کو boiling process کہتے ہیں the boiling point of water جو ہے وہ hundred degree centigrade ہے اس کے علاوہ melting point of paper water جو ہے zero degree centigrade ہے اس کے علاوہ master جو ہے master کیا ہے یہ ایک tiny drops ہیں of water present in air اس کے علاوہ different form of master جو ہے fog ہے dew ہے forest ہے snow ہے اور rain ہے اس کے علاوہ fog جو ہے یہ droplets ہے of water vapors suspend in the air and are much closer to the ground جیسے کہ یہ دن وغیرہ ہو گیا یہ فاک کی مثال ہے ڈیو ڈیو کیا کہتے ہیں کسی کہتے ہیں ڈیو is the master error to settle on plant due to cold یہ اس کی تعریف ہے اس کے بعد frost ہو گیا which weather become cold and temperature falls the freezing point forest is be formed اس کے علاوہ اس کی exercise ہے کہ there are three states of matter state of matter which has definite shape and definite volume اس کو solid کہتے ہیں اس کے علاوہ it fills all the shape available gas جو ہے آہ یہ اس کی آہ اس خال جگہ میں آتا ہے اس کے علاوہ change of state جو ہے from liquid to solid اس کو کیا کہا جاتا ہے اس کو freezing point کہا جاتا ہے اس کے علاوہ in water cycle the sun plays important role in evaporation evaporation وہ بہت اہم کی ضرور آدھا کرتا ہے اس کے علاوہ the attractive force between molecules are اس کو کیا کہتے ہیں all of them ہیں liquid solid and gas ہیں اس کے علاوہ metals which can melt stator even the warmer of human plane is اس کو کیا کہتا ہے galenium کہا جاتا ہے اس کے علاوہ which process is the process of evaporation کا مخالف کیا ہے condensation ہے اس کے علاوہ force ejects the repels the gases molecules اس کو absent کہا جاتا ہے particle of matters particle of matters جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں in continuous motion میں ہوتے ہیں اس کے علاوہ انیت نمبر سکس ہے force and machine ہے friction جیسے ہم کہتے ہیں friction ہے یہ force ہے possess motion کے خلاف ہوتا ہے یہ force اور machine جو ہے machine ایسا آلہ جس کے مدد سے ہمارا کام جو ہے آسان ہو اور زندگی بھی آسان ہو تو اس کو machine کہتے ہیں قاضی کیا ہوتے ہیں کہ solid materials جو ہوتے ہیں وہ اس کا آم اوپر کا تہہ جو ہوتا ہے وہ rough ہوتا ہے تو اس وجہ سے وہاں پر friction ہوتی ہے اس کے علاوہ mass کسی کہتے ہیں mass جو بولتے ہیں quantity of matters in an object اس کو mass کہتے ہیں mass ہر جگہ پر same ہوتا ہے اس کے علاوہ weight جو ہے gravitational action in an object is called its weight weight کا جو remain ہوتا ہے ہر جگہ پر same نہیں ہوتا اس کے علاوہ fraction جو ہے ہمیں walking اور running میں مدد دیتا ہے fraction جو ہے ہمیں vehicle کی skating میں مدد دیتا ہے اس کے علاوہ moving object جو ہے وہ slow down کس وجہ سے ہوتے ہیں fraction کی وجہ سے ہوتے ہیں fraction جو ہے وہ ویسٹس کرتا ہے energy کی یہ اس کی خامی ہے اس کے علاوہ gravitational force جو ہے یہ ایک attractive force ہے جو اپنی طرف چیزوں کو کینچتا ہے اور زمین کے اندر یہ force ہے اس کے علاوہ the claim hammer is an example of یہ liver کی مثال ہے ایسا unit میں force کی اکائی کیا ہے newton ہے اس کے علاوہ mass کی اکائی کیا ہے kilogram ہے اس کے علاوہ liver کی جو ہے one tiplest type of machine ہے اور which help to do more more easier kind of liver جو ہیں liver کی کتنی اقسام ہیں تین اقسام ہیں اور liver جو سب سے پہلے آپ کو میں ایک شارٹ طریقہ بتا دیتا ہوں آپ نے f l f l e یہ اپنی یاد رکھنا ہے اور سب سے پہلے جو پہلی قسم ہے اس میں فورٹ جو ہوتا ہے فلکرم جو ہوتا ہے درمیان میں ہوتا ہے سیکنڈ میں جو ہے لور جو ہوتا ہے درمیان میں ہوتا ہے و تار میں جو ہے افیکٹ جو ہوتا ہے وہ درمیان میں ہوتا ہے تو یہ ساری جو ہے کہ فسٹ کلاس میں فلکرم جو ہوتا ہے وہ افٹ اور لور کے درمیان میں ہوتا ہے جیسے سیزر ہو گیا کلاو ہارم ہو گیا سیسا ہو گیا یہ سب جو ہیں لیور کی فسٹ کلاس ہے اس کے علاوہ لیور کے سیکنڈ کلاس میں کیا ہے لوڈ جو ہے دونوں کے درمیان میں ہوتا ہے between the falcrum and the effort لوڈ جو ہے درمیان میں ہوتا ہے جیسے bottle opener ہو گیا wheel barrow ہو گیا یہ second class ہے اس کے علاوہ third class میں کیا ہے کہ جو third class میں ہے effort between falcrum اور load کی درمیان effort ہوتا ہے جیسے stepler ہو گیا human arm جو ہو گیا یہ بھی پوچھ سکتے ہیں fish board جو ہو گیا یہ سب اس کی مثالیں ہیں اس کے علاوہ balance force are equal balance force کیا ہوتا ہے کہ مخالف قوت کے ساتھ اس کا جو direction ہوتا ہے force کا friction کے ساتھ اس کا power جو ہے برابر ہو تو اس کو balance force کہتے ہیں اس کے بعد wage جو ہو گیا inclined plane ہو گیا simple machines وغیرہ یہ جو ہیں used ہوتے ہیں daily life میں اب اس کی exercise کو حل کرتے ہیں unit of force جو ہے force کی کیا ہے نیوٹن ہے اس کے علاوہ ball bearing reduce friction because they roll on interface and reduce friction یہ اس کا correct answer ہے اس کے بعد a shortener is an example of shortener جو ہے یہ کسی کا example ہے یہ wage کا ہے اس کے علاوہ the quantity of matter matter کی quantity جو ہوتی ہے ایک چیز میں اس کو اکھیا کہتے ہیں mass کہتے ہیں اس کے علاوہ tendency of inertia universe of resist any changes its state of rest in uniform motion اس کو کہتے ہیں inertia کہتے ہیں اس کے علاوہ unit number 7 کو دیکھتے ہیں which emits lights are called luminous جو ہمیں روشنی دیتے ہیں اس کو luminous کہا جاتا ہے جیسے sun ہو گیا bulb ہو گیا candle وغیرہ ہو گیا جو ہمیں روشنی دیتے ہیں اس کے علاوہ luminous کہتے ہیں اس کے علاوہ دوز object جو image light جو light نہیں دیتی اور وہ light کو جو ہے absorb کرتی ہے تو وہ کیا ہوتی ہے non-luminous جیسے moon ہو گیا earth وغیرہ ہو گیا یہ ساری non-luminous کی مثالیں ہیں اس کے علاوہ اندبے سے optical properties object are classified into opaque transparent and transparent opaque کیا ہے opaque اسے کہتے ہیں جس سے light بلکل گزر تھی بھی نہیں ہو اور یہ جو ہے shadow بناتی ہے اس کو opaque کہتے ہیں اس کے علاوہ نیکس جو ہے transcendent transcendent جو ہوتا ہے اس سے تو light گزر گزر سکتی ہے لیکن اس سے ہم جو ہیں کوئی بھی چیز آسانی سے نہیں دیکھ سکتے جیسے wood plastic paper وغیرہ اس کے علاوہ transparent جو ہے transparent سے light مکمل طور پر گزر سکتی ہے جیسے air glass water وغیرہ اس کے علاوہ light جو ہے straight line میں جاتا ہے اور جب اس کو راستہ black کر دیتا ہے تو opaque object shadow فرم میں آتا ہے اس کے علاوہ straight line پر بنایا گیا ہے sun جو ہے ایک largest source of light ہے اس کے علاوہ moon جو ہے ایک non luminous object ہے اس کے علاوہ sun جو ہے ایک luminous object ہے جو ہمیں روٹن دیتا ہے جب چاند جو ہے یہ سورج اور ارت کے درمیان میں آجائے تو کیا ہوتا ہے سورج گرن ہوتا ہے جیسے کہ ادھر دکھایا گیا ہے اس کے علاوہ جب ارت جو ہے سورج اور moon کی درمیان آجائے تو lunar یعنی سورج چاند گرن ہوتا ہے اس کے علاوہ moons جو ہے یعنی وہ orbit میں حرکت کرتے ہیں earth moon orbits the earth and object orbits is applied اس کو satellite ہم کہتے ہیں اس کے علاوہ new moon جو ہوتا ہے new moon میں فیس کیا ہوتا ہے the moon is not visible from representative because it's between the sun and the earth new moon جو ہمیں نظر نہیں آتا کیونکہ وہ sun اور earth کے درمیان ہوتا ہے اس کے علاوہ waxing moon جو ہوتا ہے جسے ہم crescent moon بھی کہتے ہیں سب سے پہلے جو silver کلر کا نظر آتا ہے اس کو کہتے ہیں شروع ہوتا ہے first quarter moon جو ہوتا ہے this one confuses a lot of people in this case the term is used because the moon is in the first quarter is 30 day circle but it appears half full یعنی آدھ جو ہوتا ہے so the first quarter and last quarter moons both got half moons so happenly when the moon is on 90 degree with respective respect to the earth and sun we strong exactly the half of sun gets the sunlight تو ہم اس تو روشنی حاصل کرتے ہیں یہ آپ نے دیکھ لیا جو میں نے پڑھ لیا اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا ابھی next waxing gibbess moon gibbess moon کون سا ہوتا ہے جو half سے زیادہ ہوتا ہے تو اس کو جو جو ہوتا ہے یہ جو ہے 3 quarter کا ہوتا ہے اور یہ earth 3 quarter کا ہوتا ہے اس کو gibbess moon کہا جاتا ہے last quarter moon جو ہوتا ہے یہ جو ہوتا ہے half ہوتا ہے سمجھاؤں گا بھی is visible after the winning gibbess moon phase winning crystal moon جو ہوتا ہے یہ just number two illumination part of decreasing the term of memorize یہ جو سب سے پہلے آگیا یہ new moon آگیا یہ winning moon آگیا یہ gibbess gibbess moon آگیا یہ waxing moon آگیا پھر full moon پھر winning gibbess پھر quarter moon آگیا پھر winning moon آگیا یہ اس طرح سے ہوتا ہے اس کے علاوہ the exercise ہے اب اس کا day show is object which emits light جو ہم luminous کہتے جو ہمیں روشن دیتا ہے اس کے علاوہ جب کسی چیز کے if you cannot see جب ہم کوئی بھی چیز نہیں دیکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے وہ پھر ہوتا ہے اس کے علاوہ light جو ہوتا ہے وہ straight line میں حرکت کرتا ہے یعنی rate of loads of charge across conductor اس کو electric current کہتے ہیں جو ایک charge جو ہوتا ہے وہ اکھر کرتا ہے conductor کو electric current کہتے ہیں دی unit of current کی اکائی ہے امپیر ہے اس کے علاوہ دا path of loads of charge اس کی کہتے ہیں electric circuit کہتے ہیں اس کے علاوہ the component used in which circuit components ہیں circuit کے اس کے علاوہ fuse جو ہوتا ہے وہ dangerous charge circuit کی وجہ سے وہ اٹھ جاتا ہے اور ہم بڑی جو ہے اس سے بچ جاتے ہیں نقصان سے اس کے علاوہ نیک جو ہے electrostatic electrostatic is a branch of which deals with the charge at rest اس کے علاوہ static electricity جو ہوتی ہے یہ ڈیٹنگ جو ہوتا ہے یہ ایک natural source ہوتا ہے اور اس کے علاوہ similar charge جو ہوتے ہیں ایک دوسری کو repeal کرتے ہیں opposite charge جو ہوتے ہیں یہ ایک دوسری کو attract کرتے ہیں اس کے علاوہ electroscope جو ہوتا ہے یہ use ہوتا ہے finding the nature charge of anybody اس کے علاوہ piece of iron جو ایک iron کا piece ہوتا ہے جو بہت زیادہ iron سے بنی چیزوں کو اپنی طرف کینجتا ہے اس کو magnet کہا جاتا ہے جیسے nickel cobalt cobalt وغیرہ یہ ساری جو ہیں magnet کی کینجتا ہے اس کے علاوہ earth جو ہے zمین attract everything towards itself so the earth behave like a magnet magnet دو ساؤت پول ہوتا ہے same پول جو ہوتے ہیں ایک دوسری کو repel کرتے ہیں اور مخالف پول جو ہوتے ہیں ایک دوسری کو attract کرتے ہیں اس کے علاوہ دس پی اراؤنڈ ایراؤنڈ ایراؤنڈ جو سپیس ہوتا ہے جس میں اس کا کام کرتا ہے اس کو مگنیٹک فیلڈ کہتے ہیں اس کے علاوہ large مگنیٹیزم جو ہوتا ہے یہ کام آتا ہے کام آتا ہے اس کے علاوہ کم پاس یہ ہوتا ہے اس کے علاوہ فیوز جو ہے میک سرکٹ سیف کرتا ہے اس کے علاوہ چارج جو ہوتا ہے اس کے علاوہ ایکس کا ایکسرسائز ہے کہ بیوز لائز مگنیٹ وید ڈو پولز ویچ ایز ایکٹر مگنیٹک ڈیوائیز ایکٹر بیل جو ہے ایکٹر مگنیٹک ڈیوائیز ہے لائٹ جو ہے اس دیو ٹو سٹیٹک چارج اس کے علاوہ مگنیٹک فیل جو ہوتا ہے پولز پہ پہ ہوتا ہے سنٹر پہ کم نیو چپٹر ہے کہ سوائل ایز دا میجر پورشن سوائل جو ہے ایک میجر پورشن ہے اس کے علاوہ سوائل جو ہے سینڈ ہے سلٹ ہے سارے سائل کے مختلف ٹائپ ہیں اس کے علاوہ سینڈ یہ سب سے بیگرسٹ پارٹیکل ہے اس کے علاوہ سینڈ جو ہی یہ رفیل ہوتا ہے اس کے علاوہ سینڈ جو ہے یہ اپنے اندر ہوا اور وارٹر کو آسانی کے ساتھ رکھ سکتا ہے اس کے علاوہ نیکس جو ہے کلے کلے جو ہوتا ہے سائل کی ٹینی پارٹیکل ہیں اور کلے جو ہے لٹ آف نیوٹرینٹ رکھتا ہے اور کلے جو ہے یہ ایر اور پانی سینڈ جو ہے یہ ہوا کو جو ہے الاؤ کرتا ہے اور پانی بھی اس سے آسانی کے ساتھ گزر سکتا ہے اس کے علاوہ سائل کے جو کمپوننٹس ہوتے ہیں وہ پارٹیکل نیوٹرینٹ ڈی کمپوزر وارٹر ایر وغیرہ سائل کے کمپوننٹس ہیں ڈی کمپوزر کیا ہوتے ہیں کمپوزر وہ ہوتے ہیں بکٹیریا اور فنجائی جو ہے یہ کمپوزر ہیں اور یہ ارگنیزم کو ختم کرتے ہیں اس کے علاوہ مایکرو ارگنیزم جو ہے کمپوزر ہیں سالر سسٹم کیا ہے سالر سن کے سالر سسٹم میں ایٹ پلانیٹ ہیں اور تمام پلانیٹ جو ہیں یہ سورج کی گرد چکر لگاتے ہیں کہ انٹرنیشنل ایسٹرونومیکل یونین جو ہے ایسٹرونومیکل یونین نے کہا کہ سیارا ہے نیم دا پلانیٹ سو سو س س س پہلے مر کی ہے اس کی بات وینس ہے اس کی بات ارت ہے اس کے بعد جیوپیٹر ہے اس کے بعد سیچونن ہے اس کے بعد میر ہے اس کے بعد جو ہے گروپ آف سٹار کو کیا کہتے ہیں کنسٹلیشن کہتے ہیں اس کے علاوہ سن کیا ہے یہ ایک سٹار ہے سولر سسٹم میں اور سن جو ہے یہ ملین ٹائم دو بڑا ہے ارت سے اس کے علاوہ ڈسٹنس جو ہے between sun and earth جو ہے ایک سو ان چاس کلیو میٹر ملین کلیو میٹر ہے سن کا ٹمپریچر جو ہے وہ چہہ ہزار ڈگری سن گریٹ کا ہے اور روشن دیو ہے سورج تک کتنے آٹھ منٹ میں پہنچ تی ہے اس کے علاوہ پلانٹ ہیں یہ سورج کی چکر لگاتے ہیں اور جہاں وہ راستہ یہاں پر پلانٹ جو ہے حرکت کہتے ہیں اس کو اربیٹ کہتے ہیں ٹیلسکوپ جو ہے وہ پلانٹ کے لیے یوز ہوتا ہے اور اس میں ارثانی کے ساتھ نظر آتے ہیں ارث جو ہے ایک مون رکھتا ہے میر رکھتے ہیں مون رکھتے ہیں یوپیٹر 64 مون سی چھوڑن 62 مون یورین ستائیس مون نپچون تیرہ مون رکھتے ہیں اس کے علاوہ مارکری اور وین جو ہیں اس میں کوئی مون نہیں ہے اس کے علاوہ سی ٹیلائٹ جو ہے وہ حرکت کرتا ہے آر بیٹ میں اور ایک لارج ابجیکٹ ہے لارج ابجیکٹ میں یہ حرکت کرتا ہے اس کے علاوہ ارد جو ہے آدھر پلانیٹ کی طرح نیوٹر سی سی چلائٹ رکھتا ہے اور مون جو ہے یہ ایک نیچرل سی سی لائیٹ ہے زمین کی اس کے علاوہ بھی اس کے ایک سرسائز کو حل کرتے ہیں all the پلانیٹ بھی بریٹیسٹ پلانیٹ جو ہے وینس ہے بارننگ اور ایوننگ سٹار دونوں اس کو کہتے ہیں اس کے علاوہ ایڈنٹیفائی پلانیٹ ہون لینث ویڈی 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 ایڈنٹیشیل آئیڈنٹیشیل 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 میرز کو جو ہے پلانیٹ کہا جاتا ہے اس کے علاوہ which are the following is correct to great bear یہ آئرنٹیشیل آئیڈنٹیشیل آئیڈنٹیشیل یہ کب دریافت کی تھی سول سو بچس میں دریافت کی تھی اور آج کی اس بک کا لاسٹ کوسچن ہے کہ لائٹ جو ہے وہ سورج تک کتنی منٹ میں آتی ہے آٹھ منٹ میں تو فرینڈز یہ تھی آج کے میرے پاس ویڈیو امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لازمی لائک کریں شیئر کریں دوستوں کو بھی نوائٹ کریں کہ وہ ہماری اس یوٹیوب چینل جوبز ایمتی کیوز کو لازمی سبسکرائب کریں تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے گا ایڈمین عارف کین کے ساتھ اللہ حافظ